چاہیں کہ آپ کی تعریف ہو تو ہم تو نہیں کر سکتے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کو لے کر پرویز اقبال صاحب میں آپ کی طرف آوں گی مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے باشمول فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی جو ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے گن گاتے آ رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا کشمیریوں کے جبر کے سامنے کھڑا ہونے سے کشمیریوں کا کیس مضبوط ہوگا میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جو افروق عبداللہ یا محبوبہ مفتی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ابھی اگر یہ انڈیا کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں میں تو اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جب ان سے وہ جو ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا یہ حکومت میں تھے جب یہ ظلم کر رہے تھے جب ان سے ان کی پروٹوکل واپس لے گی تب ہی ان کو پتا چلا کہ یہ کشمیر کیس میں انڈیا زیادتی کر رہا ہے ہمیں جو حریت لیڈر ہیں ہمیں ان کو موقف کو لے کے آگے چلنا ہے ہمیں ان ماں کو سلوٹ پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کا جسے حاکی ہے ان کی مجتیں جو ہیں سبز حلالی پرچم میں وہ دفنا رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ان کا موقف سننا ہے نہ کہ فروق عبداللہ کا اور محبوبہ مختی ہے ان کا نہیں بلکہ پرمیس صاحب یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے آپ دیکھ لیں فران کو عبداللہ جس طریقے سے کانگرس میں رہتے ہوئے آج وہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو علیدہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے سابزادے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں حریت کے لوگ ہیں اور دوسرے طرح وہ جو کانگرس کے لوگوں وہ بھی کہتے ہیں آپ فروق عبداللہ جیسے یہ تو ہمارے اور آپ کے موقف کی تائید ہے کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو اگر ہم ان کے آوازوں میں آوازیں ملائی جائے تو تصمیر کے ازادی کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے جی ہا نہیں شام صاحب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب یہ 370 اور 35A جب یہ انہوں نے یونین میں کر دیا تو ان کو یاد آئے ظلم تو اس سے پہلے بھی وہی ہو رہا تھا جو ابھی ہو رہا ہے پانچ اگست سے تو انہوں نے ایک دوبارہ جو کیا کہتے ہیں غاسبانہ دوبارہ قبضہ کیا لیکن ہمارا میرا جو عید بینگ پاکستانی ایک میرا جو اپنا موقف جو چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں ہمیں جو حریت لیڈر جیسے گلانی صاحب ہیں یاسین ملک صاحب ہیں شبیر شاہ صاحب ہیں ہمارا موقف بڑا کلیر ہونا چاہیے ہمیں ایسے لوگ کو سپورٹ کرنا ہے جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ ظلفکار علی بٹو صاحب نے یا مطرمہ بینزیر بٹو میں یہ جو پانچ یوم یکجیت یہ کشمیر ہم بناتے ہیں یہ مطرمہ بینزیر بٹو صاحبہ کا اور قاضی سین ایمن نے یہ اقدام شروع کیا تھا ابھی ہمیں ایسے اقدام کی طرف آگے جانا ہے تنقید ان چیزوں پر کرنی چاہیے دیکھیں ابھی اگر پرائم نیسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی اس کو ہمیں آن کرنا چاہیے اگر وہ انہوں نے قانون سا سمبلی میں کھڑے ہو کر کہا میں کشمیر کا سفیروں ہمیں آن کرنا چاہیے ابھی ملک کے اندر جو افرات افری یہ چیزیں چل رہی ہیں ملکوں کے اندر یہ چلتی رہی ہے لیکن باہر جب ہم جائیں ملک سے باہر جو ڈیلیکیشن جاتے ہیں جو انوائے جاتے ہیں ان کو وہاں جا کر جو ہے اس کیس کو آگے کرنا ہے اس کیس کو لڑنا ہے نہ کہ ہمیں اپنی لرائی لڑنی ہے سیئی آپ کہہ رہے ہیں کہ متحد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتشاہم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے ابھی پرویز اقبال صاحب بھی بات کر رہے تھے آہ وزیراعظم نے ہم نے دیکھا کہ بڑے واضح انداز میں یونائٹی نیشن میں دو بار جب انہیں تقریر کی تو کشمیر کے حوالے سے بڑا ان کا واضح موقف رہا ہے اب سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر ابھی مزید اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ ہونا بھی نہیں ہے جس طریقے سے خطے میں نئی نئی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کلی کی میٹنگ دیکھ لیں ٹو پلس ٹو کے جس میں ہندوستان اور امریکہ کے آپ نے دیکھا مذاکرات ہوئے کہ دنیا جان کے سیٹلائٹ نقشے شیئر کریں گی واپس میں ادھر سے امریکہ کے وزیر خارجہ وزیر دفاع تھی ہندوستان کے وزیر خارجہ وزیر دفاع نے میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہاں تک بی جی پی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کو چاہیے کہ چاہنا پر حملہ کرے اور پاکستان کو امنی بٹ لیں گے اب ان علاعت میں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ مطلب پاکستان کو بھی چمکی لڑنی پڑ لی ہے ٹھیک ہے اس دن میں کیا ہونے جا رہا ہے نائن دیور کے بعد خاصے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئیں ٹھیک ہے نا اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دلوں میں جس طریقے سے پچھتے ڈے دو سال سے کشمیر کا معاملہ یہ تو میں ذاتی طور پر اچھی طرح جانتا ہوں کہ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پیمیلن کی گورنمنٹ ہے ان کی گورنمنٹ ہے کشمیر پہ سب نے اپنی اپنی طرف سے اپنا ایسا ڈالا ہے جو کر سکتے ہیں دیفنیٹلی کیا جیسے نیوکلی پروگرام لیٹ بٹو صاحب نے شروع کیا تھا سب لے کے چلے تھے اب اہم بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو شہلا صاحب سے بھی پوچھنے والی اور پرویز صاحب سے بھی کہ بھی کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ساؤ سودان میں اگر کرسچن کمیونیٹی کے لوگ الیدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو الیدہ ملک بنا کے دے دیا جاتا ہے ایس تمہور میں ہم دیکھتے ہیں انڈونیشیا وہاں پہ کرسچن زیادہ تھے ان کو الیدہ ایک گولی چلائے بغیر آزادی دلوا دی ہمارے تو آپ دیکھ لیں جتنے ایک لاکھ سے الیدہ لوگ پچھنے پانچ سات سال میں شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ آپ نے شروع میں بتایا عورتوں کہ عزتیں بچے پیلٹ گن اندیک کیا جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پرویز صاحب اس حوالے سے معزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی جو ایک معزت خان لہجا ابھی بھی ہم یورپین یونکے پارٹ پر دیکھتے ہیں وہ جگہ ہے اب یہ فرانس کے آپ دیکھ لیں خاکوں کے حوالے سے بھی ان کو بڑی تکلیف ہے مکرون صاحب کہہ رہے ہیں جی اب پاکستان اور ترکی جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو ان علاوات میں آپ دیکھ لیں فرانس ایک بڑا امپورٹن ملک ہے یورپین یونین کا جرمنی کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے رویہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کڑے ہوں گے کیا کہیں گے ایک چیز سجھے فرانس کے جو پریزیڈن نے ایک اسلامی فوبیا کے خلاف ایک بیان دیا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو فرانس جو ملک ہے یہ یورپین یونین کا ایک بڑا امپورٹن ملک ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ فرانس کا ہمارے امسائے کے ساتھ ہمارے دشمن کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے یعنی کہ رفائل پیاروں سے لے کر ہر چیز پر ہمیں اس کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ابھی دنیا میں سوہ عرب عبادی مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو ایک جا تو ہونا چاہیے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کشمیر کا موقع اوائی سی میں جب ہم کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ لے کر گئے ہیں اور یہ وہی اوائی سی ہے جس نے انڈیا کی وزیر خارجہ کو اپنا چیف گیس رکھا تھا ابھی اس اوائی سی سے ہم کو اگر رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے ابھی درمیان میں یہ بات بھی آئی کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے یا انڈیا کے سکوٹی ایڈوائزر عجید دوول نے یہ کہا کہ ہم پاکستان یا چائنہ پہ یہ گدر بھونکیاں ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں ہمیں اپنی ڈریکشن اس طرف لے جانی چاہیے لا بھی بڑھانی چاہیے ابھی جیسے آپ نے اس تمور کی بات کی کہ وہاں کرسچن کمیونٹی زیادہ تھی ان کی مجارٹی تھی ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوائی سی کم اگر مسئلہ کشمیر پر اوائی سی کے جو ففٹی ون ٹو تری کنٹری ہیں یہ یک زبان ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایکشن اور ریاکشن کیا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر فرانس کے صدر نے یہ مسلمانوں کے خلاف یا حاکوں والا جو مسئلہ وہاں ہوا ہے ہم جتنی مضمت کریں اتنی کم ہے لیکن اگر ہم ایک ساتھ ہو کر یک زبان ہو کر ففٹی تری کنٹری مسلمانوں کے ایک زبان ہو کے بولے تو شام تک اس کا ریزلٹ لے لیں گے اس کا ریزلٹ مل جائے گا ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم ابھی چیک ہے شیئلہ رزا صاحبہ اسی بات کو میں آپ کی طرف لے کر جاؤں گی ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں یورپی یونین کی عدالت نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ گستخانہ خاکے ازادی اظہار رائے نہیں ہیں لیکن اب فرانس میں جو یہ جو معاملہ ہوا اور جس طریقے سے حکومتی سرپرستی اس معاملے کو حاصل ہوئی اس پر کومنٹ کیجئے گا اور اوائیسی کا کردار جس طرح سے پرویس صاحب نے بھی بات کی کہ صرف بیانات تک ہی محدود ہے تو اب کرنا کیا چاہیے تمام اسلامی ممالک کا کردار آپ کیا سمجھتی ہے کیا ہونا چاہیے پاکستان نے بھی بھرپور انداز میں مضمت بھی کی عمران خان صاحب کی جانب سے خط بھی لکھا گیا مسیح اس پر کیا ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ رک جائے اچھا جہاں تک پرویس صاحب کی بات ہے اس سے تو کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی اور ہمیں اوائیسی کا کردار نظر آ رہا ہے اور فرانس نے جس طرح سے حرکت کی ہے اس فیصلے کے باوچود اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ صرف ٹرکی کو اور پاکستان ہی کو تکلیف ہوئی ہے اور باقی کسی کو نہیں ہوئی اور دوسروں نے یہ سمجھ لیا کہ پھر ان کو نہیں نہیں ہوگا جا سکتا تو واقعی فیدیتا مسلم کنٹریز جائے کوئی اضطحاد نہیں ہے اور سارا مسئلہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کا ہے اور سب جہاں اپنی معیشت کے ذریعے طاقتور ہونا چاہتے ہیں اور اس میں ہم جن کو اسلام کا قبلہ اور خلا سمجھتے تھے وہ بھی قردار اپنا عداد نہیں کر پا رہے ہیں چاہے فلسطین کا معاملہ ہو کہ اسرائیل نے وہاں پہ کیا اور کیا ہوا ہم وہ چیز نہیں دیکھ سکے اور امریکہ کا قردار اسرائیل کے ساتھ تلقات بڑھا رہے ہیں اب دیکھ لیں جس طریقے سے تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سودان بھی مان گیا ہے یو اے بھی تیار ہو گیا ہے سعودی عرب کا بھی کہتے ہیں نرب گوشہ ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ اتنا سٹرانگ میں یہ ہی کہوں گے کہ کشمیر کی کشمیر کی اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ یو این او کا کردار بنتا تھا وہاں کی جو ایک ریزولوشن ہے اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا اور جو ایک تحریک جو ہے جو کہ رائٹ آف سیلف ریٹرمنیشن کی حقے تو درادیت کی ہے اس کو کبھی جہاں جہاں اور اسلامی کلر لگایا گیا اور سب اور بدقسمت ہی یہی کہ ہمیں مسلم کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں اور وقت کے ساتھ پاکستان میں جو مختلف حکومت رہیں ان ساتھ جو ہے وہ تقریر اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز تک ہی رہ گیا اور مجھے یاد اچھی طرح کہ جب محترمہ کی حکومت آئی تو پانچ پروری زیاؤلہ ختم کر چکا تھا اس کو چھوٹی نہیں ہوتی تھی اور آہ میں سٹوڈنٹ لیڈر سے نئی نئی پریکٹیکل پولیٹیکس میں آئی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کردار جو ہے صرف بیانات تک ہی محدود رہا ہے لیکن ناظرین کے مسئلہ میں سے ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جس پر یک جا ہو کر آواز اٹھانی ہوگی ناظرین ایک بریک ٹھیک ہے سبا دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی ایک بریک کیلئے ناظرین کہا جا رہا ہے یہاں